شبہ بارات کا پروشنیوار کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اسلامی کیلنڈر کے شابان ماہ کی پندرہویں تاریخ کی رات کو شبہ بارات کے نام سے جانا جاتا ہے شبہ بارات کا عرد ہوتا ہے نجات کی رات اس رات بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں شبہ بارات کے موقع پر مہانگر کی تمام مسجدوں درگاہوں قبرستانوں کی صاف صفائی و رنگ روگن کے بعد رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی درگاہوں و مسجدوں کی کوئی چھوٹے چھوٹے رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا ہے شبہ بارات کی رات مسلم سمودائے کے لوگ مسجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے ملک میں امن چین کی دعا کرتے ہیں درگاہ مبارک خان شہید اور ان مسجدوں میں دعا کے لیے عقیدت مندوں کا حجوم شام سے جھٹنے لگا اس دوران نارمل استید قبرستان میں مسلم سمودائے کے لوگ اپنے پوروجہوں کی مزار کو صاف صفائی کرنے کے بعد اگر بطی اور دیپک یلا کر ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیے اس سمود میں گرکپون نیو سمادادہ سے بات کرتے ہوئے درگاہ مبارک خان شہید کے امام مقصود عالم نے کہا موسیقی 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 مقصود عالم مصباحی امام درگاہ مبارک خان شہید آج کی رات کو شب برات کہتے ہیں شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے برات کے مطلب ہوتے ہیں چھٹکارہ ملنے کے چھٹکارہ ملنے سے مطلب یہ ہے کہ آج کی رات میں جو بھی اپنے گناہوں سے گلتیوں سے اور اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں دکتوں دشواریوں بیماریوں کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نجات بھی دیتا ہے بیماریوں سے دکھ درد بلاؤں سے چھٹکارہ بھی دیتا ہے اسی لئے اس کو شب برات کہتے ہیں اس رات میں بہت ساری فضلتیں ہیں برکتیں ہیں ایک روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی رات میں آنے والے پورے سال کی ساری کاروائی مکمل ہوتی ہے کس کو کتنی روزی ملنی ہے کس کو دکھ پہنچنا ہے کس کو تکلیفیں پہنچنی ہے کس کو آرام ملنا ہے کس کی قسمت میں کیا ہے پورے سال کا معاملہ آج ہی تیر پاتا ہے اس کے لئے کتنا مہت پور ہے جی بہت مہت پور ہے اور اس میں بشمار نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے قبرستانوں تک جایا جاتا ہے جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں مرنے والوں کے گناہوں کو خطاؤں کو غلطیوں کو بخش دیتا ہے ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور اس رات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ہمیں پوری رات جاگنے عبادت کرنے نمازیں پڑھنے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے